اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے مالو کو آج کے لیسن میں خوش حمدید کہتے ہیں آج کا لیسن جو ہے کورل را کی کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں آپ کو اگاہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس کورل را کا کوئی بھی ورزن انسٹال ہونا ضروری ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کورل را ایکس 3 سے اوپر کا کوئی بھی ورزن چوز کر لیں اس میں کام کریں کیونکہ اس میں کچھ نئے فیچرز بھی ایڈ کیے گئے ہیں اور کلر سکیم اور کافی سای چیزیں جو ہیں یوزر فرینلی بھی بنا دیا گیا ہے تو آپ ایکس 3 کے بعد کا کوئی بھی ورزن یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کورل ایکس 6 پڑا ہوا ہے اور میں ریگلرلی اسی کو یوز کرتا ہوں تو آئیے اس کی کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارم کرتے ہیں ڈبل کلک کر کے آپ اس کو اوپن کریں گے اور آپ کے پاس جب اوپن ہو جائے گا تو یہ ویو آئے گا تو آپ اس میں سب سے پہلے نیو بلینک پیج پر کلک کریں گے تاکہ آپ کے پاس ایک نیا بلینک پیج اوپن ہو جائے یوزرلی ہم یہ جو سیٹنگ ہے ہمارے پیج کی ہم اس کو ایسے ہی نینے دیتے ہیں کیونکہ یہ تو جسٹ ایک پیج سیٹنگ ہے اس کو ہم بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی سپیسفک کام کے لیے آپ کو کوئی سیٹنگ چاہیے ہو تو آپ اس کو یہاں سے نام دے سکتے ہیں سیٹنگ جو آپ کے اس گرافک کا یا ڈیزائن کا نام ہوگا جو آپ اس میں ڈیزائن کریں گے ڈیسٹینیشن کہاں پہ آپ نے سیف کرنی ہے یہاں سے آپ ڈیسٹینیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سیف کر سکتے ہیں اوپن کرنے سے پہلے ہی سائز جو پیپر کا سائز آپ کو چاہیے ہو وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور مینولی یہاں سے بھی آپ اس کو سائز سیٹ کر سکتے ہیں اس پیج کے اندر آپ کو کتنی شیرز چاہیے وہ بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں کلر سکیم ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آر جی بی اور سی ایم وائی کے دو کلر سکیم ہوتی ہیں پرنٹنگ کی فیلڈ میں تو آر جی بی جو ہوتا ہے وہ سٹینڈ ہوتا ہے ریڈ گرین اور بلیک پہ اور جو سی ایم وائی کے کلر سکیم ہے یہ سیان مجنٹا ییلو اینڈ کی بیسکلی تو بلیک ہی ہوتا ہے لیکن اس کو اس لئے بولتے ہیں تاکہ یہ سب کلر میں یوز ہوتا ہے کوئی بھی ان چار چیزوں کے علاوہ آپ کوئی بھی کلر یوز کریں گے تو اس میں کی کلر ضرور یوز ہوگا یعنی کہ بلیک کلر یوز ہوگا ان تین کلر میں تو تب جا کے وہ کلر بنے گا کلر مکسنگ وہ آپ کو فردر میں نیکسٹ گائیڈ کروں گا پریویو موڈ یہ آپ انہینسٹ ہی رہنے دیں یہ بیسک ہے انہینسٹ میں آپ کام کریں گے باقی سٹنگ کو چھنڑنے کی ضرورت نہیں ہے ریزولوشن کو بھی آپ بے شک اس کو سیمٹی ٹو رہنے دیں ویسے پرنٹنگ کے لئے تھری انڈڈ چلتی ہے تو وہ ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز یہاں سے ایمیج کی صورت میں تو اس کی ڈی پی آئی ریزولوشن ہم سیٹ کر لیتے ہیں تو سیمٹی ٹو رکھیں گے تو آپ کے سسٹم پر لوڈ کم پڑے گا اور آپ آسانی سے آپ اس میں چیز کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اکی کرتے ہیں ہمارے پاس بلینک پیج اوپن ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹر سائز کا پیج اوپن ہے اور اس پیج کو ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد جو مہن چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ فائل جیسے کہ کسی بھی سوفیر میں یہ اوپر ایک آپ کو بار بار نظر آرہی ہوتی ہے اس میں فائل ایڈٹ ساری چیز ہوتی ہیں تو فائل میں جا کے کنٹرول نیو کریں گے تو نیا پیج وہ تو عام طور پر آپ کو ہر سوفیر میں ایسی ہی ہوتا ہے سہم ہوتا ہے تیمپلیٹ اگر آپ کوئی تیمپلیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اوپن کریں گے تو سوفیر اوپن جو ریسینٹلی آپ نے کام کیا ہوئے وہ یہاں پی آئے گا جو پیج آپ کے پاس ابھی اوپن ہے وہ کلوز کرنا چاہتے ہیں یا کلوز آل کریں گے جتنے بھی پیج اس میں آپ نے اوپن کیا ہوئے وہ سارے کلوز ہو جائیں گے سیوز کریں گے سیوز کریں گے اگر آپ نے کوئی تیمپلیٹ ڈیزائن کی ہے وہ تیمپلیٹ ہوگی باقی یہ جو چیزیں ہیں ان کو ابھی ہم ابھی use نہیں کرتے کیونکہ ہمارا کام جو ہے بیسک پہ ہے تو ہم بیسک ہی آج اس میں کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو چیزیں اس سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں لیفٹ سائٹ پہ یہ ہمارے کام کرنے کے جو ٹولز ہیں جو ہم ٹولز اس میں use کرتے ہیں تو نظرین جیسے ہی آپ کسی ٹول کے اوپر ایرو کو لے جاتے ہیں تو وہ ٹول کا نام اس کی آپ کو information دے دیتا ہے اسی طرح نیچے بھی کچھ ٹول ہیں اور ان کے نام بھی ان کے ساتھ کچھ ٹول ایسے ہیں جن کی shortcut keys بھی وہ ساتھ ہمیں دکھا رہا ہے اس کے بعد آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ ایرو کے ساتھ چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ٹول ہیں تو جب آپ اس کے اوپر click کر کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر تو آپ کو وہ دکھاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے ٹول ہیں تو ویسے تو ہم pick tool use کرتے ہیں کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لئے pick tool use ہوتا ہے اس کے بعد shape tool shape tool ہے اور اس کے اندر بھی کچھ ٹول ہیں جو ہم نے فردر آپ کو guide کرنے ہیں اس کے بعد crop tool ہے knife eraser اور یہ tools یہ آپ کو ساتھ ساتھ ان کے بارے میں میں guide کروں گا اسی طرح zoom کی ہے اور free hand tool ہے اس کے اندر بھی tools ہیں جو بندے already photoshop use کرتے ہیں ان کو ان tools کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم بھی ہوتا ہے لیکن چلیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہم آپ کو اس کے حوالے سے guide کریں گے یہ rectangle اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہیں ہم اس میں کوئی چھوٹی سی چیز ڈرا کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے تھوڑا سا idea ہو جائے بہت سے لوگ جو گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں یا مطلب اپنے لئے شوک کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لئے کوئی سی guide سب سے پہلے ہم نے جب بھی کام کرنا ہوتا ہے ہمیں size چاہیے ہوتا ہے فرض کریں آپ کوئی پین آف لیکس کوئی پوسٹر کوئی چیز ڈیزائن کریں تو آپ اس کے لئے ایک specific size ہوتا ہے فار ایکزمپل آپ visiting card ڈیزائن کرتے ہیں پین آف لیکس ڈیزائن کرتے ہیں یا بروشر ڈیزائن کرتے ہیں کوئی چیز ڈیزائن کرنے کے لئے اس کا ایک specific size ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز پہ جا کے پرنٹ ہوگی تو اس کے لئے ہم یہاں سے size چین ہی کرتے ہیں یہ ہمارا page size ہے ہم یہاں سے آپ مدد سے box ہم ڈراؤ کر کے pick tools select pick tools بار بار mouse use کرنے کے بجائے اگر آپ space کا button keyboard سے پرس کریں گے آپ نے ایک rectangle یعنی کہ ایک box ڈراؤ کر لیا ہے اب آپ نے اس کو size دینا ہے designers لوگ انچز میں count کرتے ہیں لیکن اس کو جو یہ ہے size وہ feet کا ہوتا ہے ویسے آپ یہاں سے کوئی بھی size اپنا set کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ دس پائی چار کا کوئی banner ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے اگر اس کو feet میں کریں گے اور پھر یہاں پہ دس پائی چار کریں گے تو یہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا اور آپ کو کام کرنے میں مسئلہ ہوگا یہاں سے ہم اس کو ان چیز میں رکھتے ہیں normally ہر بندہ ان چیز میں کام کرتا ہے تاکہ فائل چھوٹی بنے ایکسپورٹ اس کو وائی ریزلوشن میں کر لیں گے پھر وہ پرنٹنگ کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آہستہ آہستہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا نیکس لیسنز میں تو ہم نے ایک باکس راک کیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بینر تیار کرنا ہے وہ دس بائی چار سائز کا ہونا چاہیے ورد اور ہائٹ اس کی ہم یہاں سے جیسے اس کو سلیک کرتے ہیں اس کو باکس کو تو ہمارے پاس ایک اوپر سائز کے لئے ایک بار نظر آ رہی ہے آپ کو وہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس میں سائز ڈالنا ہے تو ہم نے سائز ڈالنا ہے دس اور چار ویسے آپ یہاں سے ٹیب کی مدد سے بھی نیچھے آ سکتے ہیں دس بائی چار لکھ کے جیسے ہم انٹر کرتے ہیں تو یہ باکس جو ہے وہ دس بائی چار کی شیپ ہمیں دے دیتا ہے سائز اب ہمارے لئے یہ احسان ہو گیا کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ اس باکس کے اندر کام کریں گے اس کے بعد جو نیکس چیز ہوتی ہے زوم زوم بہت امپورٹنٹ ہے اس سوفٹوئر میں کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں اور آپ جس چیز پر زوم کرنا چاہ رہے ہیں اگزیکٹ آپ اس چیز پر کیسے جائیں گے نارملی تو ہم ماؤس پر جو ہمارے پاس ٹائر ہوتا ہے اس کی مدد سے زوم کر سکتے ہیں لیکن فار اگزمپل ہمارے پاس یہاں پر کوئی چیز ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے اس کونے میں اور ہم صرف اس پر زوم کرنا چاہ رہے ہیں تو جب ہم ٹائر سے کریں گے تو یہ اوپر نیچے جائے گا پھر آپ یہاں سے مینولی کریں گے وہ کام ہے لمبا چھوڑا اور اگر آپ پروفیشنالی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس میں کچھ کیز ہوتی ہیں سب سے پہلے اور سب سے آسان کی جو ہے وہ زیڈ کی بورڈ کی مدد سے زیڈ پریس کریں گے تو آپ کا زوم ٹول سلیکٹ ہو جائے گا جب زوم ٹول سلیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو بائی کلکنگ بھی کر سکتے ہیں اور بائی ڈرائگ ڈڈراب جیسے کرتے ہیں سلیکشن ایریا سلیکشن کریں گے کون سا ایریا آپ کو زوم کیلئے چاہیے اور جیسے ایک کلک کو چھوڑیں گے تو وہ ایریا آپ کے پاس سامنے زوم ان ہو جائے گا ایسے ہی زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک سے کر سکتے ہیں یا آپ ایکچول سائز جو آپ کا جتنا ایریا آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یا اس پیج پہ جتنے ایریا پہ آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اگر پورا وہ ایریا دیکھنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے ایف فور پریس کریں گے تو آپ کے پاس وہ سارا ایریا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی چیز بھی آپ نے ڈراک ہوئی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گی سپیس دبائیں گے تو پک ٹول پہ چلے جائیں گے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہم نے یہ دس بے چار کا ایک سائز ڈراک کر لیا ہے اس کے علاوہ میں کچھ چیزیں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں زوم کے حوالے سے فرض کریں کہ آپ نے ایف فور کی مدد سے اس پورے ایریا کو کیا ہوا ہے اور آپ نے یہاں پہ بھی کچھ سامان کچھ چیزیں رکھیں گے جو آپ نے اس ڈیزائن میں یوز کرنی ہے اس کو سلیٹ کر کے شیفٹ F4